دلی سرکار کے شیلٹر ہوم میں بیس دن کے اندر ایک ایک کر کے تیرہ بچوں کی جو موت کا معاملہ ہے اس کی کرتے ہیں جسے لے کر دیکھیں سیاست تیز ہے بی جے پی دلی کی کیجوال سرکار پر ہم لاور ہے لاپروہی کے عروف لگائی جا رہے ہیں جس کی وجل سے آشا کرن ہوم میں مانسک طور پر کمزور بچوں کی لگاتار موتیں ہو رہی ہیں بتا دیں کہ دردناک گھٹنا دلی کی روہنی علاقے میں موجود آشا کرن ہوم میں رہنے والے بچوں کے ساتھ ہوئی یہ شیلٹر ہوم دلی سرکار کے سماج کا لیار بیباگ کے اندر آتا ہے جہاں پچھلے بیس دن میں تیرہ بچوں کی موت ہو گئی ہے حالانکہ ہمارے ریپورٹر نے اس کے بارے میں آشا کرن ہوم سے بات کرنی کی کوشش کی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا تھا پچھلے بیس دنوں میں دلی میں محسوم بچوں کی موت ہو رہی ہے اور اب جا کر کے جوال سرکار نے مجسٹریل جانچ کے آدیش دینے کا بھروسہ دیا ہے تو یہ جو آشا کرن ہوم ہے روہنی کی علاقے میں ہے کہ جیوال سرکار پر بھارتی جنتہ پارٹیز کو لے کر ہملاور ہے جب سوچئے کہ تیرہ بچوں کی موت ہو گئی ہے اور کوئی بھی جواب دے ہی کسی کی ابھی تک نہیں بن رہی ہے دلی کے آشا کرن ہوم سے بھی بات کرنی کی کوشش کی ہم نے لیکن ابھی تک کوئی جواب وہاں سے نہیں ملا ہے پچھلے بیس دنوں میں تیرہ بچے اپنی جان اس شلٹر ہوم میں گما چکے ہیں مانسک طور پر کمزور جو بچے ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہیں اور ایسے میں ان کی موت کی پھر کیا وجہ ہے کیا کسی طرح کی لاپرواہی ان کے سواست کو لے کر کی گئی ہے کیا ان کے خانپان میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے بچوں کی جانے گئی ہیں کیا وہ بیمار تھے انہیں لاج نہیں مل رہا تھا اس طرح کے تمام جو سوال ہیں اب مو بائی کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ کہنا کہ پراثمک طور پر کیا کارن ہے یہ اچھت نہیں ہوگا یہ اس لیے اچھت نہیں ہوگا کیونکہ جب تک انکوائری ریپورٹ نہیں آتی ہے ہمیں بھی کسی پرکار کی افوہ میں وشواس کرنا اور افوہ پھیلانے پر تھوڑا سا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ جیسا میں نے کہا ان میں سے کئی ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ملٹپل کو موربیڈٹیز تھیں اور اگر آپ دیکھئے کہ کئی ایسے جو کچھ لوگوں کی ڈیٹھ بھی ہوئی ہے ان میں سے کچھ لوگ اس مہینے سے پہلے جون سے ہی ہسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھے تو یہ راجی صفحہ سانسا سواتی مالیوال کا ابھی اس معاملے پر بیان سامنے آیا ہے سواتی مالیوال کا کہنا ہے کہ جب وہ دلی مل آئے ہو کیا دیکش تھی اس وقت بھی شیلٹر ہوم میں دو مہینوں میں گیارہ پچوں کی موت ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے خود شیلٹر ہوم میں جا کر ڈیرکشن کیا تھا وہاں کے حالات پر ایک مضبوط ریپورٹ بنا کر کہ جواز سرکار کو سوپی بھی تھی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور اب دیکھیں اتنے بچوں کی اور وہاں پر موت ہو گئے آپ کو بھی سنواتے ہیں سواتی مالیوال نے کیا کہا ہے میں جب دلی مہیلہ آئیو کی ادھیاکش تھی تب بھی کچھ سال پہلے اسی شیلٹر ہوم میں دو مہینوں میں گیارہ موتیں ہوئی تھی میں نے یہاں جا کر انسپیکشن کیا تھا اور میں نے بہت برے حالات پائے تھے میں نے سرکار کو ریپورٹ بھی دی تھی میں نے سرکار کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے مہیلائیں وہاں پہ کیونکہ سٹاف ٹھیک سے نہیں ہے کیونکہ ویلچیرز نہیں ہے رینگ رینگ کے باتھروم جانے پہ مجبور ہیں وہیں کوریڈور میں انہیں شوچ کرنا پڑ رہا ہے کئی بچے جو کی ہل نہیں سکتے جو کی چھوٹے ہیں ان کو اپنے ہی بستروں میں شوچ کرنا پڑ رہا تھا پورے حالات اتنی گندگی تھی اتنا بدبو تھا میں بتا نہیں سکتی بہت برا حال تھا اتنی سٹرونگ ریپورٹ بنا کے ہم نے دلی سرکار کو دی تب بھی کچھ انکوائری ہوئی تھی لیکن کاریواہی کچھ نہیں ہوئی میری یہ مانگ ہے اس ماملے میں ترنت ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور جن لوگوں کے کارن جن لوگوں کے چلتے ان کے بھرشتا چار کے چلتے ان کی لاپروہی کے چلتے یہ موتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر سکت سے سکت کاریواہی ہونی چاہیے شلٹر ہوم میں بچوں کی موت کی باملے میں بی جے پی نے بھی کیجووال سرکار کو گھیڑ لیا ہے بی جے پی ودایق بی جہدر قبطہ کی اگوائی میں بی جے پی کے کاریکارتا روڑی میں موجود اس آشا کیرن شلٹر ہوم کے باہر پردرشن کرنے پہنچے تھے آپ کو وہ تصویریں بھی دکھائیں گے کیونکہ بھاکتی جوانتا پارٹی کے جوال سرکار پر اس کو لے کر حب دابر ہے لگاتا ہے موسیقی سوال تو یہ ہے کہ اس پورے معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے سرکار نے جو آروپ اپراد کیا ہے کہ اس پورے معاملے کو دبانے کی کوشش کی ہے اس پر ہمارا روش ہے یہ موتیں نہیں ہتیا ہے موتوں کی ذمہ دار اس ہتیا کے ذمہ دار کیجیوال سرکار ہے ان کی لاپروائی ہے ان کا بھرشتہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اس ریپورٹ یہ آ رہے ہیں کہ کوپوشن کے قرارن بچے مر رہے ہیں سوال تو یہ ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے آشا کیرن کے لیے اور باقی تمام اس طرح کے کیندروں کے لیے جو پیسہ سرکار دے رہی ہیں ہوم کے لیے وہ کہاں جا رہا ہے دلی ویدان صاحبہ کا ستر بلائے جائے میں یہاں کھڑا ہوں پچھلے کافی سمیں سے لیکن دروازہ تک نہیں کھولا جا رہا اس ایمبولینس کے اندر پانچ بچے ہیں جو ریگولر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے گئے تھے ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے اپنے بچوں کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے تو یہ اس کو کیوں اس طرح سے چھپایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے اور ہمارے سمواد آتا ابھیشیک راج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھیشیک سیاست تو جم کر اس پر ہو رہی ہے لیکن کیا ابھی پرارمبک وجہ سمجھ میں آئی ہے یا سامنے آئی ہے بچوں کی موت کو لے کر کے دیکھیں بلکل راجنیتک آروپ پرتیاروپ تو اس پورے معاملے پر جاری ہے لیکن جو شروعاتی جانچ ہے اس میں کیا ریپورٹ آئی ہے وہ اب سے کچھ گھنٹے بعد صاف ہو جائے گا کیونکہ 24 گھنٹے کی پریمیلنری انکوائری کی بات جو دلی سرکار کی منتری آتیشی ہیں انہوں نے کی تھی لیکن سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے یہ آشا کرن شیلٹروں میں جہاں موجود ہیں اس کے باہر آپ دیکھیں گے تو اب دھیرے دھیرے کر کے جو ایمبولنس ہے وہ پہنچ رہی ہے آپ سمجھئے کہ اب تک یہاں پر ایمبولنس نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب سے اس خبر کو پراتمکتہ سے دکھایا گیا ہے اٹھایا گیا ہے یہاں پر آج سب سے ایمبولنس کی آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ایمبولنس پہنچ رہی ہے یہاں سے بچوں کو لے کر جا رہی ہے علاج کروارہی ہے جب ہم نے بات کی جو اندر بوجود لوگ تھے ایمبولنس کے انہوں نے کہا کہ ہم امبیدکر اسپتال لے کے جا رہے ہیں یا بیمار ہیں اسے علاج کروارہے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج سے تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے بچے بیمار اگر تھے تو ان کو ایسی چھوڑ دیا جاتا تھا ایمبولنس نہیں آتی تھی کیا ان کا علاج کیوں نہیں کرائے گیا ان کو اسپتال میں بھرتی کیوں نہیں کرائے گیا بڑا سوال ہے آج پانچے ایمبولنس آ رہی ہے بچوں کو لے کے جا رہی ہے علاج کروارہی ہے کیا اس سمیں ایمبولنس کی موجودگی نہیں تھی کیا کسی کو اس وقت اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں انہیں اسپتال میں ایڈمنٹ کرائے جائے اور آج ایسا کیا ہوا پہلی بار ایسا ہوا ہے ابیشیک پہلے بھی بچوں کی موت ہوئی تھی لیکن کبھی معاملہ اس طرح سے سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے لگاتار بچوں کی موتیں ہوتی رہی امید ہے جیسے کی تصویریں آپ دکھا رہے ہیں ایمبولنس ایک کے بعد ایک آ رہی ہے کم سے کم آگے ان بچوں کا دھیان رکھا جائے اور جب آپ دہی ضرور دلی سرکار لے